پاکستان کے مذہبی ماحول میں ظلم کی جو دہشتناک فضا تاریخ ہے اس نتیجے میں آئے دن پاکستان کے طول و عرض میں اسلام کے نام پر قتل و غارتگری کا سلسلہ اور خودکش حملے کیے جا رہی ہیں اور اس سے کوئی بھی محفوظ نہیں پاکستان میں گزشتہ نصف صدی سے جماعت احمدیہ کے افراد کو ٹارگٹ کلنگ کا نشانہ بنایا جا رہا ہے اور اس کا تازہ ترین واقعہ میر پور خاص سندھ میں ڈاکٹر عبدالمنان صدیقی کی علمناک شہادت ہے مورخہ 8 ستمبر کی دوپہر میر پور خاص کے قلب میں واقع فضل عمر میڈیکل سینٹر کے مالک اور جماعت احمدیہ ظلہ میر پور خاص کے امیر ڈاکٹر عبدالمنان صدیقی کو ان کے حسبتال میں داخل ہو کر گولیوں کا نشانہ بنا دیا گیا آپ موقع پر ہی اپنے رب کے حضور حاضر ہو گئے پاکستان اور پھر امریکہ سے امراض قلب میں عالی تعلیم حاصل کرنے کے بعد سندھ کے اس دور افتادہ ظلعی صدر مقام میں عوام ناس کی خدمت میں مصروف ڈاکٹر عبدالمنان صدیقی صاحب شہر کی ہر دل عزیز شخصیت تھے اور مذہب رنگ و نسل اور فرقہ بندی کے تاثب سے ماورہ ہو کر علاقے میں طویل عرصے سے طبی خدمات میں مصروف تھے انیس سو بچانوے سے جماعت احمدیہ ظلہ میر پور خاص کی امارت کی ذمہ داریاں بھی آپ کے سپرٹ تھیں آپ سلسلہ احمدیہ کے فدائی خلافت سے آشکانہ تعلق رکھنے والے اور دین کو دنیا پر مقدم رکھنے کی عملی تصویر تھے آپ کا میڈیکل سینٹر علاقے بھر میں غریب عوام کے لیے علاج کا مرکز تھا سینکڑوں افراد کو یہاں سے بغیر معافضے کے بھی طبی سہولتیں حاصل ہوتی ہیں جو کل کا واقعہ ہوا ہے میں گھر پہ ہی تھا اور ٹیلی فون آیا مجھے کہ اس طرح جو ہے وہ ڈار صاحب کے ہسپیڈل میں فائرنگ ہوئی ہے تو مجھے کچھ اور بات سوجی نہیں اور میں جو ہے اسی طریقے سے جو ہے بس بھاگا ہوں کمیز کے بٹن بھی جو ہے وہ صحیح طریقے سے میں نے بن نہیں کر پایا اور میں بھاگتا ہوا جو ہے ہسپیڈل کے قریب پہنچا ہوں تو اس سے پہلے مجھے ٹیلی فون آ گیا کہ جو ہے ڈار صاحب جو ہے امیر صاحب جلہ وہ شہادت نوش کر چکے ہیں مگر بہرحال بڑی مشکل سے جو ہے گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے میں ہسپیڈل تک پہنچ گیا اور پھر دوڑتا ہوا جو ہے دوڑتا ہوا میں اوپر پوچھتا ہوا اوٹی تک پہنچا جو آپریشن ٹھیٹر تھا وہاں پہنچا تو ڈار صاحب جو ہے اس کی باڈی سٹیچر پر پڑی ہوئی تھی اور مجھے کسی بھی صورت میں یقین نہیں ہو پا رہا تھا کہ یہ واقعہ جو لوگ بیان کر رہے ہیں یہ واقعی یہ وہ واقعہ ہو گیا ہے اور میں بہت غور سے کافی دیر تک جو ہے سکتے کی حالت میں یہ کہہ سکتے ہیں آپ کے میں کھڑا رہا اور میں یہ سوچ درہا کہ شاید ابھی جو ہے دار صاحب جو ہے چہرہ گمائیں گے اور میری طرف جس طرح ہمیشہ مسکرا کے دیکھتے ہیں تو اس طرح مسکرا کے دیکھیں گے میری طرف پھر جب وہ چرہ نہ کھمایا تو پھر آہستہ آہستہ میں آگے کی طرف گیا مگر رستے میں اور وہاں اوٹی میں اس قدر خون تھا اور اس قدر جو ہے بلیڈنگ تھی جو کہ سر میں ان کے دو گولیاں لگی ہیں ان سے اس قدر بلیڈنگ ہو رہی تھی اور مسلسل ہوتی چلی جا رہی تھی اور وہاں پر جو ہے وہ کاؤٹن کا اور روئی کا اور دوسرے پٹیوں کا جو ہے امبار لگا ہوا تھا اور چاروں طرف جو ہے ڈاکٹرز ان صرف اور صرف اس خون کو بند کرنے کی کوشش کر رہے تھے مگر دار صاحب جو ہے وہ ایکسپائر ہو چکے تھے اور وہاں کے جو اینی شاہدین کے کہنے کے مطابق پچھلے گیٹ سے ہی دو لوگ اندر داخل ہوئے ہیں اور جیسے ہی دار صاحب فرس فلور سے گراؤن فلور پہ آئے ہیں اور آنے کے لیے جیسے وہ مڑے ہیں تو نیچے سے بیک ڈور سے دو لوگ اندر داخل ہوئے ہیں اور وہاں جو ڈیوٹی پہ جو اسٹاف موجود تھا انہوں نے بتایا کہ انہوں نے دونوں ہاتھوں میں دونوں لوگوں نے دو دو پسٹول پکڑے ہوئے تھے اور انہوں نے مسلسل جو ہے وہ فائرنگ دونوں لوگوں نے مسلسل فائرنگ کی ہے پہلے گارڈ گرہ ہے اور اس کے بعد دار صاحب گرہے ہیں لوگ ان جیسے پہلے گارڈ گرہ ہے اور وہ فوراں فائرنگ کرنے کے بعد لمحہ بار میں واپس پلٹ گئے ہیں اسی دروازے سے اور لوگوں نے جو ہے ان قاتلوں کی طرف یا ان لوگوں کی طرف جو اتنی توجہ نہیں کی مگر یہ ہے کہ دار صاحب کی طرف اور گارڈ کی طرف لوگ دوڑے ہیں اور اسی ٹائم ساتھ ہی جو ہے آپریشن تیٹر ساتھ ہی ہے تھوڑی تھی فاصلے پر اور وہاں پر اس ٹائم سارے ڈیوٹی ڈاکٹرس وغیرہ سارا کچھ تھا مگر جو گار تھا اس کے اندر تو تھوڑے تھوڑے سانس جو ہے اس ٹائم کے کہنے کے مطابق لوگوں کی چل رہے تھے مگر دار صاحب جو ہے وہ آن دی سپورٹ جو ہے وہ وہاں پر ہی شاہدت قبول کر چکے تھے میرپور خاص میں ضروری قانونی کا روائی پوری ہونے کے بعد آپ کا جنازہ کراچی لے جایا گیا جہاں سے جنازہ بزریہ جہاز فیصل آباد ائرپورٹ پر پہنچا یہاں سے بزریہ ایمبولنس دار و زیافت روحہ لائیا گیا جہاں لوگوں کی یہ کثیر تعداد نے عشق بار آکھوں اور زخمی دلوں کے ساتھ اپنے شہید بھائی کا استقبال کیا اور اپنے شہید بھائی کا چہرہ دیکھا خوش ہیدان امت کا ایکم نظر رائے گا کب گیا تھا کہ اب جائے گا ہر شہادت تیرے دیکھتے دیکھتے پھول پھل لائے گی پھول پھل جائے گی ہر شہادت تیرے دیکھتے دیکھتے پھول پھل لائے گی پھول پھل جائے گی دو گھڑی سبر سے کام لو ساتھیوں دو گھڑی سبر سے خوش ہیدان امت کا ایکم نظر رائے گا کب گیا تھا کہ اب جائے گا ہر شہادت تیرے دیکھتے دیکھتے پھول پھل لائے گی پھول پھل جائے گی ہر شہادت تیرے دیکھتے دیکھتے اس سارے سانحے کا علمناک پہلو یہ ہے کہ مورخہ سات ستمبر کو پاکستان کی زرد صحافت کے علم بردار ایک چینل نے ختم نبوت پر ایک پروگرام پیش کیا جس میں شریک علماء نے احمدیوں کے قتل کا فتوہ جاری کیا اور اس سے اگلے ہی روز یہ واقعہ پیش آیا ڈاکٹر عبدالمنان صدیقی کا قتل ایک انسان کا قتل نہیں بلکہ انسانیت کا قتل ہے جن لوگوں نے یہ درندگی اور بربریت کا وحشیانہ اقدام کیا ہے وہ قرار واقعی سزا کے مستحق ہیں اور وہ نہ شریعتی ادارے بھی اس میں شریک ہیں جن سے ایسے پروگرام پیش کیے جاتے ہیں جو لوگوں میں اشتعال اور دہشتگردی کو فروغ دینے کا باعث ہیں موسیقا